کہ آپ نے جو بھی اس دن کیا پیر صاحب کے ساتھ کیا جو بھی آپ نے ریکورٹنگ کی آپ کو لگا اس میں پیر صاحب نہیں غلط تھے پیر صاحب بلکل حق پہ ہیں پیر صاحب نے بہت حاجی سے سوالات کی میرے میرے سوال کہا پیر صاحب حق پر تھے حق پر ہیں اور اس دن جو بھی کیا آپ سے غلطی ہوئے آپ نے غلط کیا اس کا آپ اعتراب کرتے ہو مجھے پیستا ہے مشتاوہ ہے اللہ اللہ رسول کے ساتھ معافی مانگتے ہو اور ساتھ میں پیر صاحب یہ اور ایسے تمام مسلمانوں سے جن کے جو ہے جذبات مجھر ہوئے دیکھے ہیں اور میری بھی سب لوگوں دیکھے آج ہم سب اگٹھے ہوئے ہیں ہمارے اگٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے لگ بہ گئی ایک ماہ پہلے ہی بات ہے کہ سببات صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے پاری خبرنامہ نام کے ایک پیج پار ایک اپنی سٹوری اپلوڈ کی تھی ایک ویڈیو بنا گا جس میں تیر نصار صاحب کی شان میں کچھ کلمات کہے تھے جو پورے مسلمان امت کو دل خصوص اہلے سنت جمعات کو تیر طریقہ کے ماننے والے لوگوں کو فیس پہنچی تھی اس سلسلے میں ایف آئر ہوا تھا اور ایف آئر کے بعد انویسٹیکشن جاری رہی تو آج ہم جو بیٹری آف لائرز جو تیر صاحب کی طرف سے جو کوٹ میں اپیر ہونے جا رہے تھے ان کی بیل کو رجیکٹ کروانے کی سلسلے میں کیونکہ ہم تیر صاحب کی طرف سے اپنی وکیل مقرر دیئے گئے تھے کہ یہ کی بیل نہ ہو ایسے بندوں کو جو ہے وہ تاریز کی بھی ہونی چاہیے لیکن انہوں نے مین ٹائم انہوں نے پہل کی ہیں انہوں نے کہا کہ میں پبلی کلی میڈیا کے سامنے اس ویڈیو کی تردید کرتے ہوئے ایک نئی ویڈیو چاری کروں گا جس میں میں اپنی گلتیوں کا اعتراف کروں گا تیر صاحب سے پورے امت سے جو ہے معافی مانگوں گا میرا نام سرپراز احمد ہے اور میں نے چھبیس تاریخ کو چھبیس اکتوبر کو ایک انٹرو کیا تھا پیر صاحب کے ساتھ اور وہ میں نے اپلوڈ کیا تھا اس کے وجہ سے کچھ بہت سارے لوگوں کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ مجروع ہوئے تھے اور میری یہ بالکل انٹینشن نہیں تھی کہ میں کچھ ایسا کروں کہ جس سے یہ نیگٹیو میں سوری جائے البتہ جیسا بھی ہوا کچھ لوگوں کے یا جن جن لوگوں کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ مجروع ہوئے ہارٹ ہوا میری طرح سے میں ان صاحب سے معافی مانگتا ہوں اور پھر صاحب سے معافی مانگتا ہوں حاصل کر کہ جن کے پاس میں گیا تھا اور میری دوبارہ میں ارپیٹ کرتا ہوں یہ انٹینشن بالکل نہیں تھی کہ میں کچھ بیس صاحب کے خلاف بات کروں گا لیکن البتہ پھر بھی جن جن لوگوں کو ایسا لگا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے اور مجھے بھی جہاں تک لگا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے تو اس چیز کے لیے میں پولی کلی سب میں معافی منتا ہوں اور میں امید بتا ہوں کہ آپ لوگ خاص کر پیر صاحب میں پھر معافی کرتے ہیں کہ آپ نے جو تھی اس نے کیا پیر صاحب کے ساتھ کیا جو بھی آپ نے ریپورٹنگ کی آپ کو لگا اس نے پیر صاحب کہیں غلط تھے پیر صاحب بلکل حق پہ ہیں پیر صاحب نے بہت عاجی سے سوالات کیا میرے 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 سوال بات پیر صاحب حق پر تھے حق پر ہیں اور اس دن جو بھی کیا آپ سے غلطی ہوئے آپ نے غلط کیا اس کا آپ اعتراف کرتے ہو مجھے پستا ہے پستاوہ ہے اللہ اللہ کے رسول سے معافی مانتے ہو اور ساتھ میں پیر صاحب سے اور ایسے کام مسلمانوں سے جن کے جو ہے جذبات مجروع ہوئے ٹھیک ہے اور میری بھی سب لوگوں سے پیر صاحب سے گزارش ہے کہ ان کو معافی کر دیا جائے اور یہ ہمارا بھائی ہے کیونکہ اللہ کے سامنے سے پیرنا معافی مانتا ہے تو اس کو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے تو نظر سے خواب کر پی کوئی بھی تنازہ تقاضہ اس سے نہ کریں آئندہ جو ہے پہنچارہ قائم رکھا جائے اور خاص کر کے لوگوں سے موریدین سے میری افیل ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی اجارتی نہ کی